کیسی تیرے خودگرزی رامے کی آنے والی اپسورٹس میں آپ دیکھیں گے شمشیر کی ماں صوفیہ سے کہتی ہیں کہ اب شمشیر تمہاری زمداری ہے میں اور بابا سب چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے تمہاری اور شمشیر کی شادی کر دی جائے صوفیہ تو دل ہی دن میں کافی زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ تو یہی چاہتی تھی تا وہ مزید کہتی ہیں یہ بات تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ شمشیر مہد سے کس قدر محبت کرتا تھا ایسا ہی ہوگا کبھی سوچا نہیں تھا کہ شمشیر ایک معمولی سے لڑکی کی محبت میں اس حد تک پاگل ہو جائے گا ادھر جب شمشیر کو اس پاری میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بابا سب چاہتے ہیں کہ صوفیہ اس کی زنگی کا حصہ بن جائے وہ کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ میں مہد کو کیسے بول سکتا ہوں بابا سب جو چاہتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا میں کسی حال میں بھی صوفیہ جیسی لڑکی کو اپنی زنگی کا حصہ نہیں بنا سکتا کیونکہ میں مرتے دم تک محق کی یاد کے ساتھ جینا چاہتا ہوں محق کو کسی حال میں بھی اپنے دل سے نہیں نکال سکتا شمشیر کو اندازہ بھی نہیں کہ اس کے اپنے بابا سب نے اس کے ساتھ کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے وہ کسی حال میں بھی محق سے اس کی شادی نہیں کروانا چاہتے تھے بلکہ جان بوجھ کر انہوں نے محق کو شمشیر سے چھینے کی کوشش کی آنے والی ایپسورٹس کافی سے دی انٹرسٹنگ ہونے جارہی ہیں